اس ٹیٹوریل میں میں ایسا ہی جیب سیونٹین بنا دیتا ہوں یہ میں نے پہلی بھی ایسا ہی بنایا تھا لیکن وہ بہت مشکل طریق سے میں نے بنایا تھا آپ لوگ وہ نہیں دیکھو اگر جیب سیونٹین بنا نہ سیکھنے تو یہ ٹیٹوریل دیکھئے یہ میں نے بہت ایزی بنا دیا اس کے ساتھ سیمپل مزاہل بھی بنا دیا یہ اٹیکنک ہے اس کو بھی اٹیچ کر رہے تو اس کو سلک کر دیتے ہیں لاس مائی جیب سیونٹین کو سلک کر دیتے ہیں اور اپل جیب کلک کر دیں گے پھر یہ اٹیچ ہو گئی اس کو تو یہ بلینڈر 2.83 ہے اس میں سب سے پہلے یہ کیوب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ایڈ میں کلک کر دیتے ہیں مش کلک کر دیتے ہیں مش کے بعد پر سلینڈر یہ سلینڈر کے بعد ایڈ سلینڈر کلک کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ تلٹی ٹو کو سکسٹین کر دیتے ہیں ریڈیس اس کی کم کر دیں گے یہ ون میٹر ہے ہم پوائنٹ پائے کر دیں گے اور یہ جو ڈیپٹ ہے اس کو ہم ہیٹ کر دیتے ہیں یعنی ہائٹ اس کی روٹیشن اس کی وائی میں کر دیں گے نائم دی انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جیپ سیونٹین کا بیسک سنٹر پارٹس ہو بن گیا ابھی ہم ایڈیٹ موڈ میں چلے گیا تھے ہیں تو اس میں ابھی ہم لوب کٹ لگائیں گے کنٹرول آر کلک کر دیں گے اور اس میں ہم پانچ لوب کٹ لگا رہے تھے ہیں یعنی پانچ دفعہ میں نے میڈل ماؤس روٹیٹ کیا آپ لوگ کوئی دربی شارٹ کٹ کی نظر آئے گا اگر میں کوئی شارٹ کٹ کی کلک کر دیں گا اچھا تو اس میں ابھی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں ہم آدھا او بنائیں گے آدھا اٹومیٹکلی بنیں گا تو اس کے لئے کیبورڈ میں ابھی 3 کلک کر دیجئے تو ہمیں اس کا یہ سارٹ یعنی پیچھے والا سارٹ یہ ابھی آ گیا اس میں ہم یہ ایک سریع موڈ یہ کلک کر دیں گے کیبورڈ میں بھی کلک کر دیں گے سیلیکشن کے لئے اور اس کو یہ آدھا سیلیک کر دیتے ہیں اور اس میں ہم کلک کر دیں گے ایکس اور وارٹسز تو اس کی جو ہے یہ آدھا یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ سیلینڈر ابھی ہم چلی جائیں گے یہ یہ جو رینچ کا ایک آنے اس کو کلک کر دیں گے اس کو ایڈ موڈی بار کے دیئے ایڈ موڈی بار میں یہ کلک کر دیں گے اور اس میں یہ جو سیکن والا کالا میں اس میں آجائیں گے میرا میں میرا میں میں کلک کر دیں گے اور اس کو یہ ایکس سے ٹک مارک نکال کے یو آئی میں کر دیں تب ہی سیلینڈر بن گیا اور یہ کلپنگ بھی کلک کر دیں گے اور یہ بھی کلک کر لے رہے تو ابھی ہمیں مجید یہ ایکس ریموڈ نہیں چاہیے تو اس کو کلک کر دیں گے اس کو ڈیسائبل کا دی ہے تو یہ جو ہے ابھی اس میں وہ جیب سیونٹین کا جو سامنے والا وہ حصہ ہے وہ جو ہے وہ یہ کلوز ہے اس کو ہم آٹ ایم یہ میں نے آٹ کے ساتھ کلک کیا یہ پورا یہ سرکل لیکن وہ بھی کلکٹ ہے آٹ کے ساتھ پھر کلک کر دیتے تاکہ صرف یہ سرکل سیلیکٹ ہو یہ والا نہیں اس میں ہم آٹ ایم کلک کر دیں گے بھی اور ایڈ سینٹر کلک کر دیں گے میں ادھر بھی ہٹ ایم نہیں کر رہا ہوں ایڈ سینٹر کلک کر دیتے تو ابھی سینٹر میں جائن ڈول گیا جائن ہو گیا تو ابھی ہم یہ گول کلک کر دیں گے اور اس کو ایسا ہی مزید جائن کر دیں گے تو اس کا ابھی لگ بگ جو ہے سامنے والا وہ حصہ بن گیا ابھی اس میں ادھر جو ہے اس میں ادھر توڑا سا پھائپ سا لگ رہا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ پیس موڈ سے لکھا دیں گے اور آج کے ساتھ کلک کر دیں گے یہ سائیڈ میں گر سنٹر میں کلک کریں گے تو ایسا ایئی پل یہ لوپ سے لکھا رہا ہم توڑا سائیڈ میں کلک کر دیں گے تو ایسا ہی 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 کلک کر دیں گے ایدھر ہمیں یہ توڑا ٹائم کے لئے کلپنگ نہیں چاہیے تو اس کو انکلک کر دیں گے اور اس کو توڑا نہیں یہ جو ہے اس کو شپ ڈی کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو توڑا سا ایسا ہی بائر کی طرف لے کے آ جائیں گے جیسی ہی ہم انہی سنٹر والی لائن میں پہنچ جائیں گے تقریباً ایسا ہی تو اس کو ابھی ہم اس میں ہم دو طریق کر سکتے ایک تو یہ صرف ادھر سیلک کر دیتے ہے ابھی ہمیں یہ ایچ سیلکشن چاہیے یہ پریس سیلکشن نہیں یہ ایچ سیلکشن کلک کر دیتے ہیں لیکن یہ یہ جو ہم نے یہ سرکل ڈبلیکیٹ کے شپ ڈی کے ساتھ اس کا واڑا اور اس کو توڑا سا نیچے نہ دیتے ہیں اسی طرح ادھر بھی اس کا یہ سائٹ سیلک کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں گے تاکہ یہ بارڈی کے ساتھ ابھی ہم اس کے وو ونگ بنا دیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ جو لائن ہے ہم آلیڈی ایچ سیلکشن میں ہے ایٹ کے ساتھ اس کو کلک کر دیں گے اس کو یہ سائٹ میں لے کے آ جائیں گے تقریباً اتنا ہی یہ تھوڑا سا جگہ باقی رہنیں گے اور ادھر بھی ایک اور لائن بھی کانٹرول آر کے ساتھ ایک لوکٹ ادھر چھوٹا سا لگا رہے دی ہے اس میں ابھی جو سنٹر والا لائن ہے یہ والا یہ سیلک کر دیتے ہیں لیکن پورا نہیں یہ والا سائٹ نہیں ہے صرف یہ تھوڑا سا یہ سیلک کرنا ہے اور اس کو ہم یہ ابھی باہر کی طرف لے کے جائیں گے جسی اتنا ہی تقریباً یہ لائن تک تو ابھی اس کے یہ ونگ جو ہے یہ تقریباً بن گئے ابھی اس کے ہم جو ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو جی اپ سیونٹین کے یہ جو سائٹ ہے اس کو میں نے پورا سیلک کے آلٹ کے ساتھ آلٹ کے ساتھ کلک کرو گی تو پورا لوب سیلکٹ ہو جائے پھر اس کی بورڈ میں کلک کرنے اس کو توڑا چھوٹا کر دیں گے یہ سائٹ اس کا توڑا سا چھوٹا ہوتا ہے ابھی کلپنگ آن کر دیں گے کیونکہ یہ اوپن ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ سانٹر اس کا کلوز ہوں ابھی ادھر جو ہے ادھر ہم پھر ایک اور لوب کٹ لگا دیتے ہیں کنٹرول آر سے اور اس کو یہ سائٹ میں لکھا جائیں گے لیکن اس کو توڑا سا ادھر ایسا ہی جس طرح ادھر ہم نے پاس چھوڑا تھا ادھر بھی چھوڑ دیں گے اور ایک ادھر بھی ایک چھوٹا سا لوب کٹ لگا دیتے ہیں تو یہ میں نے لوب کٹ لگا دیا ابھی ادھر بھی یہ سانٹر والا لائن کلک کر دیتے ہیں یہ والا اور اس کو ایسے باہر لے کے آ جاتے ہیں تقریباً اتنا ہی ابھی اس کا یہ حصہ بھی بن گیا ابھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیب سیونٹین میں یہ جگہ ایسا اوپر کی طرف ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھا سلک کر دیں گے کی بورڈ میں ایک کلک کر دیتے ہیں پھر اسکیپ کلک کر دیں گے پھر اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کا یہ سایڈ بھی بن گیا اور اس کو توڑا سا باہر کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ ابھی لگ بگ جیب سیونٹین وہ ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم اس کے اوپر جیب سیونٹین والاو پرینٹنگ بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اس کے لئے آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے پھر جیب سیونٹین کو سلک کرو اور یو وی یہ کلک کرو اور اس میں جو ہے سمارٹ یو وی پراجیکٹ یہ اوکے کر دو اور اوکے کرنے کے بعد ابھی اس کے یو وی انڈریپنگ ہو گیا ابھی ہم ادھر اپجیکٹ موڈ میں آ جائیں گے اور ادھر جو ہے یہ اگر ایڈیٹ موڈ میں آپ لوگ ہوں گے تو یہ آئیکان آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا یہ ٹیکسچر کا ادھر ایک ایڈیشنل آئیکان ہوتا ہے تو اپجیکٹ موڈ میں چلی جائیں گے تو یہ نظر آ جائے گے اس کو کلک کر کے ابھی ہم ایمیج کو اوپن کر دیتے ہیں تو نیو میں میں نے کلک کیا اور اس میں پھر اوپن کلک کر دیتے ہیں اوپن میں ابھی یہ ڈسٹاپ پہ جیب سیونٹین کا ایک میں نے پولڈر بنایا ہے اس میں جیب سیونٹین کا یہ ایک پکچر ہے اس کو کلک کر دیتے ہیں اور اوپن ایمیج کلک کر دیں گے پھر جو ہے ہم ادھر سے یہ ٹیکسچر پینٹ میں چلے جائیں گے یہ کلک کر دیں گے یہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے تھوڑا ٹھیک کر دیں گے یا کی بورڈ میں سیون کلک کر دیں گے تو اس سے بھی یہ ایسا ہی ہو جائے سیونٹین کا دو کی بورڈ میں اور یہ ابھی ادھر یہ آئیکن کلک کر دیں گے اور پلس کلک کر دیں گے پلس کلک کرنے کے بعد یہ بیس کلر اور اس کو اوکے کر دیں گے تو ایک اس پر بلیک کلر آ گیا ابھی ادھر ہم ٹیکسچر میں آ جائیں گے ٹیکسچر میں یہ ٹائل کی وہ پکچر آ لڑیا ہے کیونکہ ہم نے یہ ایمیج سے اوپن کیا تھا تو ادھر سے ہو گیا ٹائل کی بجائے ہم آ جائیں گے سٹینسل کلک کر دیں گے سٹینسل کلک کریں گے تو یہ پکچر آ لڑی ادھر ابھی ادھر آ گیا ہے تو ادھر اس کو ہم کنٹرول کلک کر دیں گے نہیں ادھر ہم جو ہے یہ رائٹ کلک کر دیتے ہیں یہ ماوس میں اور اس کو اس کے اوپر ایسے ہی لگا دیتے ہیں لیکن یہ تقریباً تھوڑا روٹیشن اس کی چاہیے تو کنٹرول کلک کر دیں گے اور رائٹ رائٹ بٹن ماؤس میں کلک کر کے تھوڑا روٹیٹ کر دیں گے تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ پھر اس پہ کے اوپر کلک کر لیا کرو لیکن اندھر یہ برش کلک ہونا چاہیے یہ برش تو اس کے اوپر جو ہے وہ پکچر ابھی اس کی پینٹ ہو جائے گی بس کلک کرو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کلک کر دیں گے تو کلر اس کے اوپر آ جائے گا تو ابھی ہمیں مزید اس پکچر کی ضرورت نہیں لیکن اس کو جو ہے اس کو سیو کرنا چاہیے جب یہ کلر کرے گا تو ادھر یہ سیو آل ایمیجز بھی لیاوٹ میں چلے جائیں گے اور ادھر یہ لپ ڈیو کی مٹیریل کی وجہ یہ سنٹر والے بھی کلک کر دے تھے تو ابھی یہ ہمارے پاس جب سنانٹین جو ہے یہ بن گیا اور اس کی کلر وغیرہ ہو گئی ہو گیا تو لیکن اس کو ہم مزید بھی توڑا ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو بے کلک کر دیتا ہوں پھر ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اس کا یہ حصہ جو ہے اس کو بھی توڑا سا یہ ہٹ سیلیکشن کر دیں گے اس کو ہلٹ کے سر میں کلک کر دیتا ہوں اور تھوڑا اس کی بورڈ میں اس کلک کر کے اس کو تھوڑا سا کم کر دے تو تھوڑا پھر ایس ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آ گیا ہوگا تو آپ لوگ جو ہے سیکھئے اور بنا جئے اگر اس کے ساتھ ایک میزائل بھی اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ ایڈ میں چلے جائیں گے پھر وہ ہم اسے بھی بنا سکتے ہیں سیلینڈر سے ایک سیلینڈر ادھر ایڈ کر دیں گے دوسرا سیلینڈر ہم نے ایڈ کیا اور بلکہ ابھی اگر ایڈک موڈ میں نہیں کرتے ہو تو یہ اس میں کر دیں اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں یہ اپجکٹ موڈ میں بنا رہیتے ہیں تاکہ کیونکہ ایڈک موڈ میں بنائے گا تو اس کا وہ ڈاریکلی حصہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اس کا حصہ نہیں بنائیں گے ایک سیپر ہٹ بنا رہیتے ہیں پھر یہ سیلینڈر کلک کر دیتے ہیں اور اس کو ابھی جو ہے یہ سکسٹین یہ سکسٹین چاہیے ہیں وہ مشکل نہیں اس کو ون کر دیتے ہیں ایسا ڈیپٹہ میں زیادہ نہیں چاہیے ہیں اور یہ وائے وائے روٹیشن اس کی پھر نائنٹی کر دیں گے تو یہ ابھی جو ہے یہ ون کی بجائی اس کو کر دیں گے تری کر دیتے ہیں یہ پوائنٹ فائی کی بجائی اس کو پوائنٹ پوائنٹ ون کر دیتے ہیں اور اس کو بلکہ تری کی بجائی ٹو کر دیتے ہیں تو یہ بن گیا ابھی اس کو ہم یہ سائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں اس کو ہم ایدھر ایڈجیسٹ کر دیں گے ابھی اس کو ٹک کر دیں گے کہ میزائل جیسا بنائیں گے تو ہم ایڈیٹ مون میں چلے جاتے ہیں ایدھر اس کو جو ہے اس کا یہ سائٹ سے لکھ کر دیں گے آلٹ کے ساتھ اور اس کو ایس کلک کر دیں گے کی بورڈ میں اس کو ایسا ہی چھوٹا کرنا ہے یا اس کو ہم ایس کلک کریں ایسا ہی بن گیا ابھی آپ لوگ اس کو مزید بھی اچھا بھی بنا سکتے ہیں شکریہ ایدھر ایسا ہی ڈیٹم